اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سبٹریکشن آف یونٹس آف ٹائم یعنی ٹائم کی یونٹس کو سبٹریکٹ کرنا سیکھیں گے مثال لے لیتے ہیں یہ ہے فائف آرز اس میں سے ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے مائنس کرنا ہے ٹو آرز کو فائف آرز مائنس ٹو آرز تو یہ کیسے سبٹریکٹ ہوں گے یہ ایکول آئے گا یہ بالکل ایسے ہی سبٹریکٹ ہوں گے جیسے ہم عام نمبرز کو کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے ہم کریں گے فائف مائنس ٹو تو فائف آرز میں سے ٹو آرز کو مائنس کرنے کے لئے فائف مائنس ٹو کریں گے جو کہ آئے گا تھری اور اس کے ساتھ یونٹ آئے گا آرز کیونکہ پہلے دونوں کے ساتھ بھی آرز یونٹ تھا تو اس کے ساتھ بھی یونٹ آرز ہی آئے گا تو فائف آرز میں سے ٹو آرز کو مائنس کیا تو جواب کیا آیا تھری آرز ایک اور مثال دیکھتے ہیں سکس آرز فورٹی ایٹ منٹس میں سے ہم نے مائنس کرنا ہے ٹو آرز ٹوینٹی سکس منٹس کو اس میں جو یونٹس آف ٹائم میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں آرز اور منٹس تو ہم کیا کریں گے کیونکہ دو ڈیفرنٹ یونٹس ہیں تو اس لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ یونٹس کو لکھیں گے آرز اور ایچ یعنی آرز اور ایم آئی این ایس یعنی منٹس آرز اور منٹس کو لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے مائنس سے پہلے جو نمبرس ہیں ان کو لکھیں گے یہاں پہ ہے سکس آرز تو اس لئے آرز کے نیچے ہم لکھتے ہیں سکس اور یہ ہے فورٹی ایٹ منٹس تو منٹس کے نیچے ہم لکھیں گے فورٹی ایٹ اس کے بعد minus کے بعد ہے two hours تو یہاں پہ لکھیں گے two اور twenty six minutes تو یہاں پہ آ جائے گا twenty six اب یہاں پہ line لگائیں گے اور یہاں subtraction کا نشان لگائیں گے ان کو subtract کریں گے eight میں سے six کو subtract کریں تو کیا بجتا ہے two اور اسی طرح four میں سے two کو subtract کریں تو two ہی بجتا ہے اور six میں سے two کو subtract کریں تو four رہ جاتا ہے اس کا مطلب ہمارا آنسر آیا four hours twenty two minutes یہاں پہ ہم لکھتے ہیں four hours eight یعنی hours اور twenty two minutes اس طرح سے ہم unit of time کو subtract کر سکتے ہیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں یہ ہے twelve hours thirty two minutes minus nine hours fifty seven minutes تو یہ بھی mixed units ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے units کو لکھیں گے eight یعنی hours اور minutes کو لکھیں گے m i n s یعنی minutes اور hours کے نیچے ہم نے لکھنا ہے twelve hours ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے twelve اور thirty two minutes minutes اس کے بعد ہے nine hours nine hours اور یہاں پہ آئے گا fifty seven minutes اب اس کو subtract کرنا ہے تو یہاں پہ line لگائیں گے اور یہاں subtraction کا نشان اب ہم نے یہاں سے subtract کرنا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو thirty two ہے وہ چھوٹا ہے fifty seven کی نزبت تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمیں یہاں سے r میں سے borrow لے کے آنا پڑے گا تو یہاں سے ہم one hour borrow لے کے آتے ہیں تو one hour یہاں پہ آ کے کیا بن جائے گا one hour sixty minutes بن جائے گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ one hour sixty minutes کے equal ہوتا ہے تو one hour borrow لانے کا مطلب ہم sixty minutes borrow لارہے ہیں تو اب کیا کریں گے اس کو اس میں جمع کر دینا ہے یعنی sixty minutes کو ہم نے جمع کرنا ہے thirty two minutes میں تو یہ آ جائے گا ninety two تو یہاں پہ اب ہم thirty two کی جگہ پہ لکھیں گے ninety two اور یہاں پہ اب twelve کی جگہ پہ پیچھے کیا رہ جائے گا eleven hours رہ جائیں گے اب یہاں پہ ninety two میں سے fifty seven کو minus کرنا ہے two میں سے seven نہیں minus ہو سکتا تو ہم nine سے one یہاں پہ borrow لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا twelve تو twelve میں سے seven کو minus کریں کیا آ جائے گا five آ جائے گا اور یہاں پہ پیچھے کیا رہ گیا eight تو eight میں سے five کو minus کریں تو رہ جائے گا three تو یہ آگے thirty five اور اسی طرح eleven میں سے nine کو minus کریں تو کیا آ جائے گا two آ جائے گا تو اس کا مطلب ہمارا آنسر ہے two hours thirty five minutes یہاں پہ لکھ دیتے ہیں two hours each یعنی hours sorry each یعنی hours اور thirty five minutes thirty five m i n s یعنی minutes ایک اور مثال دیکھتے ہیں one hour seventeen minutes میں سے minus کرنا ہے thirty six minutes کو تو کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے unit لکھیں hours اور minutes اس طرح سے اس کے بعد hours کے نیچے ہم لکھیں گے one hour ہے تو یہاں پہ آ جائے گا one اور seventeen minutes ہے تو یہاں پہ seventeen آ جائے گا next ہے thirty six minutes so یہاں ہم ہم لکھیں zero کیونکہ اس میں کوئی r نہیں ہے اور یہاں آئے گا thirty six اب ان کو ہم سب ٹریکٹ کرنا ہے یہاں پہ سب ٹریکشن کا نشان لگاتے ہیں اب ہم ان کو سب ٹریکٹ کرنا شروع کریں گے تو seventeen میں سے thirty six کو ہم سب ٹریک نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں r میں سے one borrow لے کے آنا پڑے گا یہاں سے جب one hour یعنی sixty minutes کو borrow لے جائیں گے تو پیچھے کیا بچے گا یہاں پہ zero hours لے جائیں گے اور یہاں پہ 60 minutes جمع ہوگا seventeen minutes میں یہ آ جائے گا seventy seven minutes یہاں پہ ہم لکھتے ہیں seventy seven minutes seventy seven اب seven میں سے six کو minus کریں تو پیچھے کیا رہ جائے گا one اور seven میں سے three کو minus کریں تو پیچھے رہ جائے گا four تو یہ آگیا forty one minutes اور یہاں پہ zero میں سے zero کو minus کریں گے تو zero ہی رہ جائے گا تو یہاں پہ ہے zero hours forty one minutes تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں forty one minutes یہ ہمارا answer ہے اس طرح سے ہم unit of time کو سبٹریکٹ کر سکتے ہیں آج ہم نے سیکھا subtraction of units of time کے بارے میں